ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راچہ اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے میاں نواز شریف کے معاملے پر آرمی چیف جنرل کمر جاویڈ باجوا کو کیا پیغام دیا ہے تین گھنٹے طویل انتہائی اہم نویت کی ملاقات کا معاملہ کیا ہے اور ایک اہم تحقیقاتی کمیٹی کیوں بنائی جا رہی ہے جس کا تعلق براہ راست وزیراعظم عمران خان سے ہے اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی عمران خان نے جنرل باجوا کو کیا پیغام پہنچایا اور ایک اہم تحقیقاتی کمیٹی کیوں بنائی جا رہی ہے آپ کو اس معاملے سے جڑے دو انتہائی اہم واقعات اور ان کی حیران کن تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ اس معاملے کے تمام پوائنٹس کو یعنی ڈارٹس کو کنیکٹ کر کے اور نکتوں سے نکتے ملا کر اس معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک انتہائی اہم نویت کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کا تعلق براہ راست موجودہ سیاسی صورتحال سے ہے یعنی اس ملاقات کا تعلق میاں نواز شریف کی تقریروں مولانا فضل الرحمان کی دھمکیوں اور جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینے کی وارننگ سے ہے اس کے علاوہ اس ملاقات کا تعلق اس دھمکی سے بھی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر مریم نواز یا اپوزیشن کے کسی اور لیڈر کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کے ہزاروں کارکن نیب یا اس جیل کی جانب مارچ کریں گے یہ ملاقات کس نویت کی تھی اس میں کون کون شریک تھا اور اس ملاقات میں کیا فیصلے کیے گے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو اسی معاملے سے جڑے چند نئے حقائق اور تازہ انکشافات سے آگا کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ خاجہ آصف نے ایک انتہائی سنگین نویت کا الزام لگایا تھا جس پر اب بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے یہ الزام خاجہ آصف نے براہ راست وزیر آزم عمران خان پر لگایا تھا اس الزام میں خاجہ آصف نے کہا تھا کہ وزیر آزم عمران خان نے کسی کو حکم دیا تھا کہ خاجہ آصف کا ایکسیڈنٹ کروا دو انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ عمران خان نے حکم دیا تھا کہ خاجہ آصف کو گاڑی سے نکال کر اس کو تھپڑ مروا ہو اس کی بیوی کو گاڑی سے نکلوا کر اس پر بھی تشدد کروا ہو اور خاجہ آصف نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ وزیر آزم نے حکم دیا تھا کہ خاجہ آصف پر کوئی منشیات کا مقدمہ بنوا دو یا کسی سے اس کا موں کالا کروا ہو اور اس کے گھر کے باہر مظاہرے بھی کروا ہو یہ سارے الزامات خاجہ آصف نے ہم نیوز پر آدل شازیب کے پروگرام میں لگائے تھے اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ آیا ہے یہ نیا موڑ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان نے شریف خاندان کے متعلق جنرل باجوا کو کیا پیغام پہنچایا ہے تو آپ کو آگاہ کریں کہ خاجہ آصف نے وزیر آزم عمران خان پر جو الزامات لگائے اس کی ریپورٹ وزیر آزم آفس پہنچائی گئی یہ ریپورٹ ایک فائل کی صورت میں وزیر آزم آفس پہنچائی گئی تھی یہ فائل وزیر آزم عمران خان نے خود بھی دیکھی اور ان کے مشیر اسمان ڈار نے بھی دیکھی اسمان ڈار وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خاجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑا تھا اب اس ریپورٹ کے بعد حکومت نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ خاجہ آصف نے جو الزامات لگائے ان کی تحقیقات کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور یہ کمیٹی خاجہ آصف سے پوچھے کہ اگر ان کے پاس کوئی گواہ یا ثبوت موجود ہیں تو وہ گواہ اور ثبوت پیش کیے جائیں حکومت نے کہا ہے کہ اگر خاجہ آصف اپنے الزامات کے متعلق کوئی گواہ یا ثبوت پیش کر دیں تو پھر وزیراعظم عمران خان کے خلاف کاروائی ہو اور اگر خاجہ آصف کوئی گواہ اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو پھر انہیں آرٹیکل باسٹ کے تحت غیر صادق اور غیر امین قرار دے دیا جائے جس کا نتیجہ ان کی ناہلی کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کے تین پس منظر ہیں اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوا سے احسن اقبال اور خاجہ آصف کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات پر ایک سیاسی ہنگامہ بھی کھڑا ہو گیا تھا اس کے بعد ابتدائی طور پر تو یہ انکشاف ہوا کہ محمد زبیر نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے دو ملاقاتیں کی لیکن اب ان ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات بھی ہوئے ہیں اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان میں ایک ملاقات تین گھنٹے اور ایک ملاقات سات گھنٹے طویل تھی محمد زبیر نے اب خود تسلیم کیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق بات ہوئی تھی ان ملاقاتوں کے بارے میں ایک بڑا انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ محمد زبیر جب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے ملاقات کے لیے گئے تو اس سے پہلے ان کا میاں نواز شریف سے بھی رابطہ ہوا تھا اس کے علاوہ ان ملاقاتوں سے پہلے محمد زبیر کی مریم نواز سے بھی ملاقات ہوئی تھی اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے یعنی ثابت ہو گیا ہے کہ ان ملاقاتوں کے بارے میں ممکنہ طور پر وزیراعظم عمران خان کو نہیں پتا تھا اور یہ ملاقاتیں نواز شریف اور مریم نواز کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہی تھیں جسے حکومتی رہنما ڈیل یا ڈھیل لینے کی کوشش قرار دیتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جنرل باجوا کو جو پیغان دیا اس کا دوترا پس منظر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اب بھی شہباز شریف سے رابطے میں ہیں انہیں حوالات میں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچایا گیا خاجہ آصف نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمرا یہ پیغام وہ لے کر شہباز شریف کے پاس گئے تھے اس پوری رابطہ کاری میں شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے بھی اہم کردار ادا کیا خود حکومتی وزراء بھی اب ان خفیہ ملاقاتوں کی تصدیق کر رہے ہیں شہباز شریف نے ایک لیگی رہنما کے وٹس ایپ سے میاں نواز شریف کو کال کر کے ان ملاقاتوں کے بارے میں اور اپنی رابطہ کاری کے بارے میں آگاہ بھی کیا تھا جنرل باجوا کے لیے وزیراعظم عمران خان کے پیغام کا تیسرا پس منظر یہ ہے کہ یہ خبریں آئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک نوائندے نے لندن میں میاں نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس رابطے کا تعلق بھی موجودہ سیاسی صورتحال سے ہے انسار عباسی صاحب نے اس کے متعلق ایک تفصیلی خبر بھی دی تھی حکومتی وزرا کے لیے بھی یہ باعث تشویش ہے کہ سلمان شہباز لندن میں بیٹھ کر بھی ایک اہم قسم کی رابطہ کاری کی پوزیشن میں ہیں اب یہ جو پوری صورتحال ہے جس میں ایک طرف اپوزیشن جنوری سے پہلے حکومت گرانے کے دعوے کر رہی ہے اور دوسری جانب ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک دور یعنی پس منظر میں اب بھی رابطے ہو رہے ہیں تو اس قسم کی صورتحال کسی بھی حکومت کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے تو اس پورے تناظر میں وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے اپوزیشن یعنی نون لیگ سے ملاقاتیں کر کے غلطی کی انہیں ان لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ ان ملاقاتوں سے حاصل کیا ہوا آج یہی ملاقاتیں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فوج کی تضحیق کر رہے ہیں یہ لوگ فوج کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں جو دشمن بھی نہیں کرتا تو پھر یہ جو ملاقاتیں کی گئیں ان ملاقاتوں سے کیا فائدہ ہوا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے ہر مرتبہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیا لیکن نواز شریف نے ہر مرتبہ ملک کے ساتھ غلط ہی کیا حیران کن طور پر وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ جیسے پرویز مشرف پر دباؤر ڈال کر این آر او لے لیا گیا تھا اسی طرح میں بھی این آر او دے دوں گا لیکن میں دوبارہ الیکشن کے لیے تو تیار ہو جوں گا مگر کسی صورت کسی کو این آر او نہیں دوں گا وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ خفیہ ایجنسیاں یعنی جو فوج کی ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کا کام وزیراعظم کی مانیٹرنگ کرنا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور وزیراعظم کے اطراف جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مانیٹرنگ کرنا بھی ہوتا ہے اور اس دوران یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پیسہ چوری کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے یہ اہم بات بھی کی کہ اپوزیشن عدلیہ اور فوج پر دراصل اس لیے دباؤ ڈال رہی ہے کہ ان اداروں پر دباؤ آئے اور یہ ادارے مجھ سے کہیں کہ اپوزیشن کو این آر او دے دیا جائے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پہلے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اب فوج کے پیچھے پڑ گئی ہے وزیراعظم عمران خان کا ایک اور اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اپوزیشن والے پچھلے دروازے سے یعنی بیک ڈور سے کس کس سے ملتے ہیں یہ تمام ریپورٹس آتی رہتی ہیں اب تمام تذیعہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان نے دراصل جنرل باجوا کو پیغام پہنچایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ سے جو بھی رابطے رہے ہیں یا اب بھی ہیں وہ ان رابطوں پر کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں دوسری جانب میاں نواز شریف نے لندن میں تین گھنٹے طویل ایک اہم میٹنگ کی اور یہ میٹنگ جو تھی یہ حکومت گرانے کے پلان کے حوالے سے تھی اس میٹنگ کا پس منظر اپوزیشن کا وہ دعویٰ ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت یہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی چلی جائے گی مولانا فضل الرحمن نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حکومت پندرہ جنوری تک نہیں رہے گی لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق حکومت کے خلاف آخری حربے کے طور پر لانگ مارچ جنوری میں نہیں مارچ میں کیا جائے گا